اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو آگے جب ہمارے ٹوپک ہے وہ ہے میساق مدینہ The Constitution of Islamic State of Medina اور آج ہم اس حوالے سے میساق مدینہ کے حوالے سے بات کریں گے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے جو پہلا پوائنٹ ایس میں عمومی اصول Pernamental Principles نمبر ٹو پہ آئینی حقوق Constitutional Rights نمبر تھری کانونی حقوق Legal Rights نمبر فور پہ ہے ریاستی حقوق یعنی Rights of State Citizens اور نمبر فائف پہ ہے انفرادی حقوق یعنی Individual Rights سب سے پہلے عمومی اصول کے اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل نمبر 28, 52, 41, 19 اور 56 میں بیان ہوئے ہیں اور اسی طرح نمبر ٹو پہ جو آئینی حقوق ہے یعنی کہ Constitutional Rights وہ آرٹیکل 1, 2, 58, 59 اور 60 میں بیان ہوئے ہیں اور اسی طرح تیسری نمبر پہ کانونی حقوق یعنی Legal Rights آرٹیکل نمبر 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 اور اسی طرح 13, 42, 55, 4, 5 اور 6 اور دیگر کچھ آرٹیکل مزید بھی ہیں جو آگے اسی طرح بیان ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر 1 رکھیں گے ریاست کی عقمیتِ آلہ یہ جو ریاست کی عقمیتِ آلہ ہیں یعنی کہ Supreme Authority of State یہ آرٹیکل نمبر 28 میں بیان ہوئی ہے 28 آرٹیکل میں کہا گیا ہے اور جب تم میں سے کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لٹایا جائے گا کیونکہ حتمی حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اسی طرح آرٹیکل نمبر 52 یہ کہتا ہے اور یہ کہ اس دستور والوں میں جو بھی قتل ہوا یہ جگڑا رنما ہوا جس سے فساد کا ڈر ہو تو اس میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا اور خدا اس شخص کے ساتھ ہیں جو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفا شہاری کے ساتھ تعمیل کرے